اے اقل مندوں کی جماعت یہ جو جوانی دی میں نے تمہیں مجھے یہ تو بتاؤ تم نے اسے کہاں گھسا کہاں گھسا کدھر گھسا کدھر گھس پیٹ کر کے ختم کیا احساس ہے نہیں احساس ہے ملسا یہ جوانی کس لیے دی تھی یہ جوانی دینے کے ساتھ ساتھ رو کے رسول اور رسول کے صحابہ کو آئیڈیل تمہارے لیے بنایا تھا یہ جوانی راتوں کو جاگنے کے لیے راتوں کو عبادت کے لیے قیام اللہم کے لیے دن کو سیان کے لیے تلامتِ خوان کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے دین کی نسلشات کے لیے قوم کے تحفظ کے لیے قوم کی بیٹیوں کے حفاظت اور سیانت کے لیے قوم الملک کی خدمت کے لیے میں نے یہ جوانی دی تھی اللہ اللہ اور اس جوانی کو صحابہ نے اسلاف نے علماء نے محدثین نے گزرگانِ دین نے اور عائمہ دین مستحبین نے فقہانِ رب کے دین کی قوم کی ملت کی خدمت کر کے یہ دنیا کو بتایا کہ لوگوں اس عمر کا جب حساب ہوگا تم سے جوانی کے مطالب پوچھا جائے گا یہی وجہ ہے سیدنا حضرتِ امامِ بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی عائم جوانی کے وقت حدیث کی اتنی بڑی خدمت کر کے دنیا میں ایک مثال پیش کرتے ہیں اللہ اللہ صحابہ اکرام علیہم رزوان کو دیکھو وحدیسین کو دیکھو عائمہ دین کو دیکھو اپنی جوانی کو رب کی خدمت میں دین کی خدمت میں قوم کی خدمت میں ملت کی خدمت میں سرب کیا اللہ اللہ آج ہم کون سا چہرہ لے کر کے آئیں گے آج ہماری جوان نسل ان کی خدمت کیا ہے ان کی راتیں کہاں گزرتی ہیں ان کی عادی سے زادی عادی سے زیادہ راتیں ان کی پبزی میں ہے ان کے فلموں میں ہے ان کے کلبوں میں ہے ان کے لگوں میں ہے ان کے کنگوڑ میں ہے اور ان کے چوئے میں ہے شراب و کباب میں ہے اللہ اکبر اے جوانوں کی جماعت تم کیا جواب دوگے اس جوانی کو جو رب کی اطاعت میں گھسنے کے لیے کہا تھا تم نے ناجائد جگہ پر اس جوانی کو گھس کر کے پیٹ کر کے برانہ کیا رب کی سامنے جب کھڑے ہوگے تو کون سے صورت لے کر کے آوگے اس انتظار میں ہو کہ بوڑے ہو جاؤں گے تمہارے پیر زمین میں نیکی کہیں گے تمہارا پیر مفروض ہو جائے گا تمہارا ہاتھ ساکت ہو جائے گا رب کے سامنے رفلیہ بین کے لیے جب تمہارا ہاتھ میں اٹھے گا اور اس وقت سجدے کے لیے جب پیر تمہارا نہیں ملے گا تمہاری یہ قبر جب سجدے ربوں کے لیے نہیں چھتے گے تب تم تب کے انتظار میں ہو کہ تب رب کے ہم اطاعت گزاری اور فرما برداری کرے گے یاد رکھو خدا کی قسم یاد رکھو میں بارہا کہتا ہوں جب جو تم قربانی کرتے ہو وہ بوڑے لاغر کمزور اور محیوے جانور کی قربانی قبول نہیں ہو سکتی ہے تو تمہاری یہ بوری عبادت جب تمہاری قبر نہیں چھکے اور تمہارے تمہاری پیشانی زمین پر ٹکنے کے قابل لاؤ تب تم گناہوں سے لدے بدے آؤ اور کہو اللہ کو راضی کرے یہ الگ بات ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے اللہ چاہے تو راضی ہو اللہ چاہے تو خوش ہو جائے اور نہ اللہ چاہے تو اس کے موں پہ اس کی نماز ہے اس کے موں پہ اس کی عبادت مار دی جائے اللہ کہ جوانی تم نے عیاسیوں میں بدماشیوں میں رنگینیوں میں گزاری ان شباب ہی فی ما ابنا چھوڑ دو کلبوں کو چھوڑ دو لونو کھیلنا مسجدوں کو عباد کرو مسجدوں کو عباد کرو آج مسجدوں کو بند کیوں کرنا پڑتا ہے کیوں بند کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ اس اندھی نسل کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد میں کیا ہوتا ہے مسجدوں میں بات کے ممائل چھیڑنے لگتے ہیں یہاں بھی میں اسے کو جانے لگتے ہیں اس لیے مجبوراً مساجد کو بند کیا جاتا ہے کہ جا کے کھالے پیلی وہاں پڑماشی کرے گا مسجدوں کو کھلا رکھو مرزدوں میں وقت دو تاکہ ان شبابی فیما ابلا کہ وہ طالب جب پوچھے تو تم یہ کہہ سکتا کہ پروردگار یہ جو تُو نے دیا تھا نا مجھے ووچر یہ ووچر جو دیا تھا پروردگار اے اللہ میں نے اس کو گھسا ایسی جگہ پر جس جگہ پر گھسنے کی وجہ سے تُو راضی ہوتا تھا میں نے مسجد میں گھسا میں نے تیری عبادت میں گھسا میں نے تیری ریاست میں گھس کر کے اس کو اس کو میں نے تیری عطاق میں گھس کر کے پورا نہ کیا